اسلام علیکم میرے پیارے گوینکنز امید کرتی ہوں کہ آپ سب کھیرت سے ہوں گے آج ہم اپنی درسی کتاب سے سبق نمبر نو پڑھنے والے ہیں جو کہ ایک نظم ہے جس کا نوان ہے پرندی کی فریاد تو سب سے پہلے سبق کے حوالے سے اہم جانکاری چونکہ یہ نظم ہے تو اس کے شاعر کا نام یعنی کہ مصنف کا نام ہے علامہ اقبال یہ نظم علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے اقبال کہتے ہیں کہ ہر جاندار کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے یہ ہر ایک جاندار کے فطرت کے مطابق ہیں آزادی بڑی نعمت ہے کسی نے سچ کہا ہے کہ آزادی کا ایک دن غلامی کے سو سال سے بہتر ہے وطن کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب وطن چھوٹ جاتا ہے اسی طرح آزادی کی قدر اس وقت ہوتی ہے جب کوئی قید میں ڈال دیا جاتا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ آرام کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے جو مصیبت میں گرفتار ہوا ہو لہٰذا پرندی کی فریاد سے سبق لیتے ہوئے ہمیں وطن کے آزادی اور خدا کے بکشے ہوئے آرام و آسائش کی قدر کرنی چاہیے نظم کا خلاصہ یوں ہے کہ پرندہ کہتا ہے کہ مجھے یاد آتا ہے کیا یاد آتا ہے گزرا ہوا زمانہ وہ باگ کی بہار ہے وہ سب کا چہچہانہ اب کہاں وہ آزادیا جو اپنے گونسلے کی تھی کیونکہ یہ جو پرندہ ہوتا ہے یہ پنجرے میں قید ہوتا ہے اس لئے وہاں یہ اپنے دل کی بات یوں کہتا ہے جہاں اپنی مرضی سے آنا جانا تھا دل پر چوٹ لگتی ہے جب یاد آتا ہے کہ کس طرح کلیاں باغوں میں مسکرائی کرتی تھی کیونکہ یہ ہر ایک نظارہ خود دیکھتا تھا اب کوئی آواز اس پنجرے میں نہیں آتی کاش میرے بس میں میری رہائی ہوتی میں بہت بڑا بدنصیب ہوں گھر کو ترس رہا ہوں ساتھی تو ہے میرے وطن میں لیکن میں قید میں پڑا ہوں بہار بھی آیا پھول ہر جگہ کھلنے لگے کلیاں ہنس رہی ہیں اور میں اس اندھیرے گھر میں اپنی قسمت کو رو رہا ہوں میں اپنی دکھی کہانی کسے سناوں اب ڈر ہیں کہیں میں اس پنجرے میں گم سے نہ مر جاؤں جب سے چمن چھوٹا ہے یعنی کہ اپنا گھر چھوٹا ہے یہ حال ہو گیا ہے آزاد مجھے کر دے اے قید کرنے والے میں بے زبان ہوں تو مجھے چھوڑ کر دعا لے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ نظم جو ہیں یہ ڈاکٹر سر محمد اقبال نے لکھا ہے تو انگریزوں نے اقبال کی قابلیت کے لیے انہیں سر کا خطاب دیا تھا سر کا خطاب خطاب جو نام کسی وصف کے بنا پر لوگوں کی طرف سے مل جائے لوگوں کی طرف سے مل جائے تو اسے لقب کہتے ہیں اور جو نام عزت بڑھانے کے لیے حکومت کی طرف سے مل جائے اسے خطاب کہتے ہیں تو علامہ اقبال کو انگریزوں نے اقبال کی قابلیت دیکھ کر ان کو سر کا خطاب دیا تھا اور ہندوستان کے لوگوں نے انہیں علامہ کا لکب دیا تھا میری پیارے گوئنگنز آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ